آگے سبق دیکھئے بھائی شفع کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں اب کچھ حیلے بتلائیں گے جن کے ذریعے شفع سے بچا جا سکتا ہے وہ حیلہ اس پر آپ عمل کر لیں گے تو جو شفع ہوگا وہ شفع نہیں کر سکے گا لیکن یہ یاد رکھنا آگے چل کر یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ حیلے کا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں ہونا چاہیے تکلیف دینے کا مقصد نہ ہو کسی کو نقصان دینے کا مقصد نہ ہو اور صاحب شرح وقایہ بتائیں گے کہ اگر جو شفع ہے وہ لوگوں کو تکلیف دینے والا ہے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے بد اخلاق ہے تو اب وہ شفع کرے گا اور زمین لے لے گا اور یہ آرے ہم سائے تنگ ہوں گے تو اس صورت میں شفع کا حیلہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو شفع کا حق ملے ہی نہ اور اگر وہ نیک آدمی ہے جو شفع ہے جس کی طرف سے خطرہ ہے کہ یہ شفع کر دے گا اگر وہ نیک آدمی ہے سب کا خیار رکھتا ہے پڑوسیوں کا خیار رکھتا ہے سب اسے خوش ہیں تو پھر اس صورت میں شفع کو ساقت کرنے کیلئے حیلہ نہیں کرنا چاہیے وَلَا فِي مَا بِعَ إِلَّا ذِرَعًا مِنْ تُولِ حَدِّ شَفِعٍ صورت مسئلہ یہ آپ کی اور ایک شخص کی زمین آپس میں ملی ہوئی ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے اب آپ زمین بیچتے ہیں زید کے ہاتھ اور آپ کو یہ خوف ہے کہ یہ ساتھ والا شخص شفع کر دے گا یہ پڑوسی کیا کرے گا شفع کرے گا تو آپ یوں کریں زید کو اپنی ساری زمین بیچ دیں لیکن زمین کی وہ حد جو پڑوسی کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ زمین کی وہ ایک پٹی نہ بیچیں مثلاً وہ جو پڑوسی ہے اس کی آپ کے ساتھ ساٹھ گز زمین ملی ہوئی ہے کتنے گز ساٹھ گز تو یہ جو ساٹھ گز زمین آپ کی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ ایک فٹ کی پٹی پورے ساٹھ گز میں آپ نہ بیچیں سورت سمجھ میں آرہی ہے وہ جو یعنی زمین کا آپ کی زمین کا جتنا حصہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے ایک فٹ کی چوڑائی یا ڈیڑھ فٹ کی چوڑائی یا ایک گز کی چوڑائی یا ایک بالشت کے برابر یہ آپ نہ بیچیں اور باقی زمین آپ زید کو بیچ دیں آپ وہ شفا نہیں کر سکتا کیونکہ جو زمین آپ نے بیچی وہ تو اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے ہی نہیں اور پھر جو باقی پٹی بچ گئی ہے وہ پھر آپ زید کو ہیبا کر دیں تحفے کے طور پر دے دیں یہ میں نے آپ کو تحفے کے طور پر دے دی اور ہیبا کے اندر بھی شفا نہیں ہو سکتا اس طرح ساری زمین زید کے پاس بھی چلی گئی اور شفی شفا بھی نہیں کر سکتا تو شفے کے اس طریقے میں جار ملاسق کے شفے سے بچا جا سکتا ہے کس کے؟ جار ملاسق سورت سب کو سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر وَلَا فِي مَا اور شفے کا حق نہیں ہوگا اس زمین کے اندر بیعا جس کو بیچا گیا اِلَّا زِرَاعًا مگر ایک زِرَاع بھئے زِرَاع یہ شرعی گز کو کہتے ہیں یہ ہاتھ کی کوہنی سے لے کر ہاتھ کی کوہنی سے لے کر یہ انگلیوں کے سیروں تک یہ جو لمبائی ہے یہ تقریباً ڈیڑھ فٹ بنتی ہے اور یہ ہے شرعی گز بھئے تو شرعی گز ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے اور آج کل جو انگریزی گز رائج ہے وہ تین فٹ کا ہوتا ہے وہ شرعی گز سے دگنا ہے اور پھر آج کل گز کے بجائے میٹر آگئے ہیں میٹر جو ہے وہ گز سے بھی تین انچ زیادہ ہوتا ہے تو ویسے مثال کے طور پر انہوں نے زِرَاع کہہ دئیے یہ زِرَاع کس کو کہتے ہیں شرعی گز کو تو کہتے ہیں وَلَا فِي مَا اور شفے کا حق نہیں ہوگا فِي مَا اس عقار کے اندر میں نے بتلایا یہ ماں سے کیا مراد ہے عقار بھئی اس عقار کے اندر بیع جس کو بیچا گیا اِلَّا ذِرَاعًا مگر ایک زِرَاع اس میں سے یعنی وہ نہیں بیچا گیا مِن تُولِ حَدِّ شَفِعِ شفیقی حد کی لمبائی میں وہ جس کی طرف سے خطرہ ہے کہ شفا کرے گا اس کی حد کی لمبائی میں یعنی اس کی جتنی زمین کی حد ہے اس ساری کی لمبائی کے اندر ایک زِرَاع نہیں بیچا گیا کہتے ہیں حَدِهِ حِیلَةٌ لِإِسْقَاتِ شُفَعَةِ الجِوَارِ یہ حیلہ ہے شفا جوار کو ساقط کرنے کے لیے وہیہ اور وہ یہ کہ انتو باعددار بیچا جائے اس گھر کو اللہ مقدار عارضی ہی مگر اس کی چوڑائی کی مقدار زِرَاعُن جو کتنا ہو ایک زِرَاع اور شِبْرُن یا ایک بالشت اور اسبعن یا ایک انگلی بالشت جانتے ہو بھئی شِبْرُن شِبْرُن آپ بعض وقت عام لوگ کسی چیز کی پیمائش کرتے ہیں انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کو پورا پھیلا دیا انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کے سیروں کے درمیان جتنا فاصلہ آ گیا اس کو بالشت کہتے ہیں شِبْرُن شِبْرُن اور اسبع اسبع انگلی کی چوڑائی بھئی یہ کوئی ایک انگلی ہو انگلی کی لمبائی نہیں لمبائی نہیں اس کی چوڑائی مراد ہے سمجھ میں آیا چوڑائی جو ہے اور یہ میرا خیال ہے کوئی آدھا پونہ انچ کے قریب بنتی ہوگی ایک انگلی کی موٹائی بھئی انگلی کی موٹائی تو کہتے ہیں وَهِيَ اَن تُبَعَدْ دَارُ اِلَّا مِقْدَارَ عَرَزِهِ زراعن او شبرن او اسبعن اور وہ یہ کہ بیچا جائے کوئی گھر مگر اس کے چوڑائی کے مقدار ایک زراع یا ایک بالشت یا ایک انگلی اس کو نہ بیچا جائے وَطُولُهُ تَمَامُ مَا يُلَاسِقُ مِنَ الدَّارِ الْمَبِعَتِ اور اس کی لمبائی جو ہے وہ ساری جو ملی ہوئی ہے بیچے ہوئے گھر میں سے وَطُولُهُ اور اس کی لمبائی کتنی ہو چوڑائی تو بتا دی اتنی چوڑی پٹی نہ بیچنا اور کتنی لمبی ہونی چاہیے وہ پٹی کہتے تمامُ مَا يُلَاسِقُ مِنَ الدَّارِ الْمَبِعَتِ وہ ساری لمبائی جو ملی ہوئی ہے بیچے ہوئے گھر میں سے کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے دار الشفیعی شفیقِ گھر کے ساتھ یعنی اس کے زمین کے ساتھ پوری جو پٹی ملی ہوئی ہے وہ ساری وہ ایک زیراح کی چوڑائی کے برابر نہ بیچو یا ایک بالشت کے برابر نہ بیچو یا ایک انگلی کے برابر ایک انگلی کے مقدار کے برابر اس کی چوڑائی کی مقدار یعنی آدھا پونہ انچ یا ایک انچ کی پوری پٹی جو اس کی زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے آپ نے اس کو بیعر میں داخل نہیں کیا کیا پٹی میں تمہیں نہیں بیچ رہا اس کے علاوہ باقی یہ ساری زمین میں آپ کو بیچتا ہوں اور پھر بعد میں وہ پٹی بھی کیا کر دیجئے گا اس کو تحفے کے طور پر دے دیجئے گا فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَبْعَ بس کیوں کہ جب نہیں بیچی گئی مَا لَا يُلَا سِقُدْدَارَ الشَّفِعَ بھئی یہ لا نہیں ہونا چاہیے یہ کتابت کے غلطی ہے جب نہیں بیچی گئی مَا وہ عقار يُلَا سِقُدْدَارَ الشَّفِعَ جو شفی کے گھر کے ساتھ ملی ہوئی جو شفی کے گھر کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ بیچی ہے یا نہیں بیچی وہ نہیں بیچی تو لَمْ يَبْعَ آرہا ہے نہیں بیچی نہیں بیچی مَا وہ عقار وہ حصہ وہ حصہ نہیں بیچا کونسا حصہ نہیں بیچا شفی کے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے تو ادھر تو لکھا ہے لا يُلَا سِقُدْدَارَ جو نہیں ملا ہوا تو یہ لا غلط ہے کتابت کی غلطی ہے تو یہ لا ہٹاؤ اب عبارت درست ہو گئی پس کیونکہ ادھر لَمْ يَبْعَ جب نہیں بیچ گیا مَا اُو سَعَقَارَ کو يُلَا سِقُدْدَارَ شفی جو شفی کے گھر کے ساتھ ملی ہوئی وہ حصہ عقار کا جو شفی کے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے جب اس کو نہیں بیچا گیا لَمْ يَبْعَ اس کو نہیں بیچا گیا تو لا تثبت الشفعت تو شفا ثابت نہیں ہوگا عبارت سمجھ میں آگئی معلوم ہوا یہ اللہ کتابت کے غلطی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے آگے دیکھئے اَوْ شَرَا سَحْمَ مِّنْهُمَا بِسَمَنِنْ ثُمَّ بَاقِيَهَا إِلَّا فِي السَّحْمِ الْأَوَّلِ دوسی صورت بھئی پہلی صورت میں کیا تھا آپ نے ایک پٹی نہیں بیچی اور وہ پھر بعد میں حیبہ کی دوسی صورت یہ ہے کہ آپ اپنا گھر فروخت کرنے لگے ہیں زید کو مثلا اور پڑوسی کی طرف سے خطرہ ہے کہ وہ کیا کر دے گا شفا کر دے گا تو اس کا اب طریقہ یہ ہے کہ اس گھر کا ایک حصہ ایک حصہ مہنگے داموں زید کو فروخت کر دیں مثلا اس پورے گھر کو آپ نے بیچ رہا ہے اس پورے گھر کی قیمت ہے پچاس لاکھ پچاس لاکھ تو آپ یوں کریں اس گھر کا ایک سوہ حصہ وہ انچاس لاکھ میں اس کو بیچ دیں کتوں حصہ سوہ بھی نہ کرو ہزار ماں کر لو اس گھر کا ہزار ماں حصہ میں نے آپ کو کتنے میں بیچا انچاس لاکھ کا حالانکہ حالانکہ اگر اس گھر کے ہزار حصے کرو اور پورا گھر ہے پچاس لاکھ کا تو ہزار ماں حصہ ہاں وہ تو چند ہزار کا بھی مشکل سے بنے گا اور یہ اس کو کتنے میں بیچ رہا ہے انچاس لاکھ میں تو زائد سی بات ہے وہ پڑوسی شفا نہیں کرے گا کہ اتنا تھوڑا سا حصہ ایک ہزار ماں یا ایک سوہ حصہ اور قیمت کتنی ہے تقریبا پوری زمین جتنی ہے تو وہ شفا نہیں کرے گا وہ شفا چھوڑ دے گا سورہ سمجھ میں آگئے اس کے بعد جو باقی گھر کے جو نو سو نینانوے حصے ہیں اگر آپ نے ہزار حصے کیے یا سو حصے کیے تھے تو باقی جو نینانوے حصے ہیں وہ صرف ایک لاکھ میں اس کو دے دو کتنے میں دے دو ایک لاکھ میں اس کو دے دو اب بھی وہ شفا نہیں کر سکتا کیوں؟ کیونکہ جو زید تھا اس نے جب ایک ہزاروہ حصہ خریدا انچاس لاکھ میں ایک ہزاروہ حصہ تو وہ حصہ آپ نے کوئی علیدہ حد بندی کر کے نہیں دی کہ یہ والا حصہ ہے بلکہ وہ پوری زمین میں حصہ اس کا پھیلا ہوا ہے گویا وہ شریک فی نفس المبیع بن گیا کیا بن گیا؟ شریک فی نفس المبیع جب دوسری دفعہ آپ اس کو باقی نینانوے حصے فروخت کر رہے ہیں تو وہ شریک فی نفس المبیع ہو چکا ہے اور ساتھ والا جو شفا کرنا چاہتا ہے وہ تو جار ملاسق ہے اور شریک فی نفس المبیع کے ہوتے ہوئے جار ملاسق کو شفے کا حق نہیں ہے لہذا اس طرح پوری زمین پچاس لاکھ میں زید کو پہنچ گئی اور شفی شفا بھی نہ کر سکا جو جار ملاسق ہے سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں او شراسہ من من ہما یا خریدہ اس شخص نے شراسہ من من ہما اس نے خریدہ ایک حصہ من ہما اس گھر میں سے یا اس زمین میں سے کس میں سے اس گھر یا زمین میں سے ایک حصہ خرید لیا بسامنین کسی سامن کے بدلے اور میں نے بتایا سامن بھی خوب زیادہ رکھو کتنی رکھو اصل کے قریب قریبی رکھو پوری زمین پچاس لاکھ کی ہے تو یہ ایک حصہ آپ اس کو انچاس لاکھ میں دے دو یا انچاس لاکھ نینانوے ہزار نو سو نینانوے میں دے دو اور باقی کا حصہ ایک روپے میں دے دو سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو مطلب خوب مہنگا دو تاکہ وہ شفا کرے ہی نہ اگر سستہ دیں گے پھر بھی وہ کیا کر سکتا ہے شفا کر سکتا ہے تو کہا یا بیچا اس نے ایک حصہ اس زمین یا گھر میں سے بھی سمن کسی سمن کے بدلے یہاں من ہما ہے مطن میں اور اس کے نیچے انہوں نے بتلایا یہ زمیر کا مرجع ہے دار یا ارز دار یا ارز تو بہرحال بظاہر یہی لگتا ہے یہ بھی کتابت کی غلطی ہے من ہما نہیں ہونا چاہیے من ہا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے من ہا ہونا چاہیے یا من ہو ہونا چاہیے اس عقار میں سے ایک حصہ بیچا یا من ہا ہا زمین اس دار کو راجے کر لیں اس دار میں سے ایک حصہ بیچا تو خریدا اس نے اس میں سے ایک حصہ ایک سمن کے بدلے ثم باقیہا باقیہا یا پر فتحہ پڑنا بھئی یہ انہوں نے سکون دیا وے درست نہیں ہے تم مشارا باقیہا پھر اس نے خرید لیا باقی کا حصہ باقی کس کی طرح ہے قاضی کی طرح قاضی اور قاضی حالت نسبی میں اس پر نسب آتا ہے حالت رفعی جری میں تو اے راب اس کا تقدیری ہے جانی قاضن رأیتو قاضی مررتو بھی قاضن تو رفع اور جر یہ تو تقدیری آئے گا لیکن نسب تو فتحہ لفظی کے ساتھ آئے گا تو یہ بھی منصوب ہے یہ مفہول بن رہا ہے ثم باقیہا اے ثم شراء باقیہا پھر اس نے اس باقی کو بھی خرید لیا اس باقی کے گھر کو بھی خرید لیا دیکھو یہاں بھی مفرد کی ضمیر لائے ہیں معلوم وہ پیچھے بھی مفرد کی ضمیر ہونی چاہیے واحد مونس کی تو شوفا نہیں ہے شوفا نہیں ہے الا فی السحم الاولی مگر کس میں پہلے حصے شفی جو شوفا کرنا چاہتا ہے جو جار ملاسق ہے وہ صرف کس میں شوفا کر سکتا ہے پہلے حصے میں کر سکتا ہے جو سوہ حصہ یا ہزارمہ حصہ آپ نے بیچا باقی والے حصوں میں اس میں تو پھر وہ خریددار کیا بن چکا شریک فی نفس المبع بن چکا ہے تو پھر جار ملاسق کو شوفا کا حق ہی نہیں ہوگا سورت سمجھ میں آگئی عبارت سمجھ میں آئی پیچھے کیا آیا تھا وَلَّا فِي مَا بِعَئِلَّ شوفا کا حق نہیں ہے تو اسی اللہ کے تحت یہ بھی ہے اور شوفا کا حق نہیں ہے کس میں اس زمین میں شَرَا سَحْمَن مِنْحَا بِسَمَنِنْ جس میں سے ایک حصہ سمن کے بدلے خرید دیا پھر باقی کو خرید دیا اس میں شوفا کا حق نہیں ہے مگر کس کے اندر پہلے حصے میں یہ ایک دوسرا حیلہ ہے شوفا جوار کو ساقت کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے وَهِيَ أَنَّهُ إِذَا عَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِأَلْفِن اور وہ یہ کہ اس نے جب ارادہ کیا کہ وہ خریدے کسی گھر کو ایک ہزار کے بدلے مثلا ایک ہزار دینار میں لے رہے ہیں میں نے تو پچاس لاکھ بتائے قدیم زمانے میں تو دینار اور درہم چلتے تھے تو یہ اس طرح بتا رہے ہیں اس نے گھر خریدے کا ارادہ کیا ایک ہزار درہم کے بدلے يَشْتَرِي شَيْئًا قَلِيلًا مِّنْهَا تو اس میں سے تھوڑا سا حصہ خرید لے قَصَحْمِ وَاحِدٍ مِّنْ أَلْفِصَحْمِن جیسے ایک ہزار ایک ہزار حصوں میں سے یعنی ہزار ماں حصہ خرید لے مثلا مثال کے طور پر بِأَلْفِن کتنے کے بدلے ایک ہزار اِلَّا دِرْحَمَان مگر ایک درہم ایک درہم کام ایک ہزار یعنی نو سو نینانوے درہم میں کتنا حصہ خرید لے ہزار بھئی دیکھو پورا گھر کتنے کا ہے ہزار درہم کا تو ہزار حصے اس کے کر دو الیدہ نہ کرو بس جز ہر جز کتنے کا بنے گا ایک دینار کا اب اس میں سے ہزار میں سے ایک جز بیچ رہا ہے تو ایک جز کتنے کا ہونا چاہیے ایک درہم کا لیکن وہ ایک کے بجائے کتنے کا بیچ رہا ہے نو سو نینانوے درہم کے اور جو نو سو نینانوے باقی بچ گئے ہیں حصے ان کو پھر بعد میں ایک درہم کے بدلے خرید لے سورہ سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے کہ سہم واحد من الف سہمین جیسے کہ ایک حصہ ایک ہزار حصوں میں سے مثلاً مثال کے طور پر بی الف ان اللہ درہمن ایک کم ایک ہزار کے بدلے ثم یشتری الباقی پھر باقی کو بھی وہ خرید لے بی درہمین کتنے کے بدلے ایک درہم کے بدلے فَشَفِعُ لَا يَأْخُذُ الشُفَاتَ إِلَّا فِي الصَّحْمِ الْأَوَّلِ بِسَمَنِهِ تو شفی جو ہے وہ شفا نہیں لے سکتا مگر پہلے ہی حصے میں بِسَمَنِهِ اس کے سمن کے بدلے اور پہلے حصے کے تو سمن بہت زیادہ تھے تو صرف اسی کو لے سکتا ہے لَا فِي الْبَاقِي باقی کے اندر شفا وہ نہیں کر سکتا سورہ سمجھ میں آگئی اچھی طرح لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ سَارَ شَرِيقًا اس لئے کیونکہ خریدات جو ہے وہ شریک ہو چکا ہے وہ شریک بن گیا ہے وَهُوَ اَحَقُّ مِنَ الْجَارِ اور وہ زیادہ لائق ہے جار ملاسق کے مقابلے میں اَوْ شَرَ بِسَّمَنِن ثُمَّ دَفَعَ عَنْهُ ثَوبًا إِلَّا بِسَّمَنِن اب تیسرا حیلہ بتلا رہے ہیں اور یہ حیلہ عام ہے یہ شفع جوار میں بھی چل سکتا ہے اور شفع شرکت میں بھی چل سکتا ہے شریک فی نفس المبیع ہو شریک فی حق المبیع ہو یا جار ہو تینوں کے لئے یہ شفع کارامد ہے اور وہ کیا؟ صورت یہ آپ کا زیدگا اور عمر تینوں ایک مکان میں شریک ہیں اب آپ اپنا حصہ مثلا خالد کو بیچنا چاہتے ہیں جب آپ بیچیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ دونوں شریک فی نفس المبیع ہیں یہ شفع کریں گے اور لے لیں گے وہ حصہ اور آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا آپ کا حصہ بنتا ہے ہزار درہم کا کتنے کا بنتا ہے؟ ہزار درہم کا بنتا ہے آپ اس کو پچاس ہزار درہم کے بدلے فروخت کر دو کسی کے ہاتھ آپ کوئی شفع کرے گا ایک ہزار کی چیز کوئی پچاس ہزار میں لے گا کبھی بھی نہیں لے گا اس میں تو پچاس گھر آ جائیں گے اس جیسے تو لہذا وہ شفع چھوڑ دیں گے اچھا اب جب خالد جو ہے وہ پھر آپ کو پچاس ہزار ادا نہ کرے پچاس ہزار کے بجائے ایک ہزار جو اصل قیمت ہے ایک ہزار کے برابر کوئی سامان آپ کو دے دے کیا کرے؟ یعنی یوں کو اس پچاس ہزار کے بدلے آپ کو ایک ہزار درہم کا کپڑا دے دے یا ایک ہزار درہم کی کوئی اور چیز دے دے اب اگر ان میں سے کوئی شفع کرنا چاہتا ہے شفع کرنا چاہتا ہے تو وہ جو سمن تیہ ہوئے تھے اس پہ شفع کر سکتا ہے یہ جو سامان آپ نے لیا اس کے مطابق شفع نہیں کر سکتا سامان تو ایک ہزار کا ہے اور سمن کتنے تیہ ہوئے تھے پچاس ہزار تیہ ہوئے تھے بعد سمجھ میں آ رہی ہے پھر سنو آپ اور زید اور عمر یہ سارے ایک مکان میں شریک ہیں آپ کا جو حصہ ہے وہ ایک ہزار درہم کا ہے اور آپ وہ بیچتے ہیں اور شفع سے جان بچانا چاہتے ہیں تو وہ ایک ہزار درہم کے بجائے آپ اس کو دس ہزار یا پچاس ہزار درہم خوب زائد قیمت میں آپ کسی کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں اور پھر بیچنا تو ہزار میں تھا لیکن تیہ کیا کرتے ہو بیع کے اندر قیمت پچاس ہزار تو پچاس ہزار آپ نے تیہ کر دی لیکن اب اس سے پچاس ہزار تو نہیں لینے مشتری تو کبھی بھی پچاس ہزار نہیں لے گا اس سے تو آپ نے پہلے بات کر لی تھی اس کو سمجھا دیا تھا کہ یہ شفع کر کے لے لیں گے لہٰذا بیع میں ہم پچاس ہزار تیہ کریں گے لیکن بعد میں ان پچاس ہزار درہموں کے بدلے آپ مجھے ایک ہزار درہم کا سامان دے دینا کیا دے دینا سامان کوئی کپڑا دے دو کوئی بھی چیز ایک ہزار کی دے دو اب زمین گویا کتنے میں چلی گئی ایک ہزار میں گئی لیکن بیع میں سمن کیا تیہ ہوئے تھے پچاس ہزار تو اب جب یہ شفع کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ سمن کے بدلے جو تیہ ہوئے تھے اسی میں شفع کر سکتے ہیں اس سامان کے بدلے شفع نہیں کر سکتے ہیں یہ تو آپ انہی پچاس ہزار کا بدل لے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں پچاس ہزار کی آپ ایک ہزار کی چیز پچاس ہزار میں لیں کوئی آپ کو روک سکتا ہے جی بھئی آپ کا حق ہے ایک چیز سو روپے کی ہے آپ اس کو کہتے ہیں نہیں بھئی میں ہزار میں لیتا ہوں یہ لو ہزار اور مجھے یہ سو والی چیز دے دو کوئی آپ کو کچھ کہہ سکتا ہے روک سکتا ہے نہیں وہ آپ کا حق ہے تو آپ نے بھی گویا ایسے ہی کیا گویا تیہ تو پچاس ہزار کیے اور کتنے والی چیز لے لی ہزار والی تو پچاس ہزار والی چیز آپ نے ہزار میں لے لی اور یہ سارا آپ نے چکر کس لیے چلایا ہیلا کرنے کے لیے تاکہ کوئی شفا نہ کر سکے بات سمجھ میں آگئے آپ کہیں گے کہ پچاس ہزار تیہ کر دے سمن اور پھر ہزار درہم براہ راست لے لے نہیں بھئی درہم نہیں ہزار براہ راست لے سکتے پچاس ہزار تیہ کرو اور لے لو کتنے ہزار پچاس ہزار تیہ کر کے ہزار لے لو اس کا تو مطلب ہوگا کہ آپ نے انچاس ہزار کم کر دیے کیا کر دیے کم کر دیے اور جب مشتری کے لیے مبیعہ کے قیمت میں کمی ہوتی ہے وہ تو شفیق کے لیے بھی کیا ہو جاتی ہے کمی ہو جاتی ہے وہ تو پھر شفا کر دیں گے بھئی لہذا آپ یہاں سامان لے رہے ہیں اور یہ نہ کہیں یہ سامان ہزار کے بدلے لے رہا ہوں سامان تو ہے ہزار کا لیکن کس کے بدلے لے رہے ہیں پچاس ہزار کے بدلے لے رہے ہیں اور وہ آپ کی مرضی ہے پچاس ہزار کے بدلے چاہے آپ ایک سوئی لے لیں چاہے ایک قلم لے لیں وہ آپ کی مرضی ہے بھئی تو آپ نے ہزار جتنی قیمت بنتی تھی اصل اس کے مطابق سامان اس سے لے لیا مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا او شراب سمنین یا خریدہ سمین کو اس کسی سمن کے بدلے سم دفعا عنہ سوبا پھر دے دیا اس سمن کے بدلے سوبا کوئی کپڑا دے دیا تو شفا نہیں ہو سکتا یہ سب اس لا کے تحت آرہیں کہ اس میں حق شفا نہیں ہے الا بسمنی مگر کس کے بدلے سمن کے بدلے یعنی وہ سمان کے بدلے شفا نہیں ہو سکتا یہ تو آپ اس کا بدل لے رہے ہیں اصل جو عقد ہوا ہے وہ تو پچاس ہزار میں ہوا ہے ہادہی حیلت اخرت عم الجوار وغیرہ یہ ایک اور حیلہ ہے جو عام ہے جوار کو بھی اور اس کے علاوہ یعنی شرکت وغیرہ کو بھی اور وہ یہ کہ جب ارادہ کیا جائے کسی گھر کو بیچنے کا کتنے کے بدلے مثلاً سو کے بدلے سو درہم بیمی آتین میری کتاب میں باہ میم حمزہ ہے اور پھر گولتا ہے حالانکہ میم کے بعد علف ہونا چاہیے بیمی آتین بیمی آتین میعہ کو عربی میں اس طرح لکھتے ہیں میم علف اور پھر آگے حمزہ اور گولتا حمزہ اور گولتا یہ اس لیے کہ تاکہ فرق ہو جائے میعتن اور مینہو سے مینہو سے اگر علف نہیں لکھیں گے تو میم حمزہ اور گولتا لکھ دیں گے تو بعض اوقات کاتب اگر کوئی جلدی میں لکھ رہا ہے اسے غلطی ہو گئی حمزہ کے بجائے وہ کیا پڑ جائے گا اس کو مینہو پڑ جائے گا مینہو تو کتابت کی غلطی آ جائے گی سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو پرانے علماء ایسے مقام پر بڑے احتیاط کرتے تھے ایسی ایسی نشانیاں مقرر کر دیں کہ پھر کسی سے غلطی نہیں ہوتی انہوں نے بیچ میں علف بڑھا دیا اب اس کو کوئی بھی مینہو نہیں پڑے گا جب علف ہے تو اب اس کو میاہی پڑے گا جدید عربی میں اس علف کو گھرا دیتے ہیں علف نہیں لکھتے علف نہیں لکھتے چنانچہ سعودیہ وغیرہ عام ملکوں کی جب آپ ریال دیکھیں اس پر جب مئت و ریال لکھا ہوگا تو علف کے بغیر عمومنہ وہ لکھ دیتے ہیں علف کے بغیر تو یہ بھی کتابت کی جنہوں نے تسہی کی یہاں علف ہوگا انہوں نے اس جدید کے مطابق کیا کر دیا ہے یہاں کتاب میں علف کو گھرا دیا ہے حالانکہ کتاب میں تو وہی قدیم رسم الخط جس طرح قدیم انداز ہی کیا تھا میاہ کو کس کے ساتھ لکھتے تھے علف کے ساتھ تو یقین ہے باقی نسخوں میں بھی آپ دیکھیں گی یہ علف کے ساتھ ہے بھئی تو کہتے ہیں اور وہ یہ کہ جب ارادہ کیا گیا کسی گھر کو بیچنے کا سو درہم کے بدلے فیشتری دارہ بی الفین تو خرید لے اس کو ہزار کے بدلے بیچنے کتنے کا ہے قیمت کتنی ہے سو اور بیچا کتنے کا ہزار فیشتری دارہ تو خرید لے گھر کو الف کتنے کے بدلے ہزار کے بدلے خرید لے سم يدفعو صوباً یساوی مئتاً پھر دے حوالے کر دے ایک ایسا کپڑا جو برابر ہو ایک سو درہم کے فی مقابلت فی مقابلت الالف ہزار کے مقابلے میں ہزار کے مقابلے میں ایسا کپڑا دے دے جو کتنے کے برابر ہے سو درہم کے برابر ہے سورت سمجھ میں آگئے فشفیعو لا یأخذوہو الا بی الفین تو شفیع نہیں لے سکتا اس زمین کو مگر ہزار کے بدلے ہی یعنی جو سمن تیہ ہوئے تھے اب آگے آپ کو بتلانے لگیں کہ حیلہ کر سکتے ہیں کرنا پس مکروح ہے یا مکروح نہیں تو آپ کو بتلا رہے ہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَلَا يُكْرَهُ حِیلَةُ اسْقَاطِ شُفَعَةِ وَالزَّكَاطِ عِنْدَا عَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور مکروح نہیں ہے حیلہ کرنا شفے کو ساقط کرنے کے لیے اور زکاة کو ساقط کرنے کے لیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شفا ساقط کرنے کے لیے حیلہ کر سکتے ہو اسی طرح زکاة کو ساقط کرنے کے لیے حیلہ کر سکتے ہو کہ ایسا طریقہ اختیار کر لو کہ آپ پر زکاة آئے ہی نہ آئے ہی نہ اور اسی پر فتوہ دیا جاتا ہے شفا کے اندر اور زکاة میں اس کی زد پر فتوہ دیا جاتا ہے یعنی شفا کے اندر اس کو ساقط کرنے کے لئے حیلہ کرنا مکروح نہیں ہے اور زکاة میں اس کو ساقط کرنے کے لئے حیلہ کرنا مکروح ہے بھئی اصل میں اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے نیتوں پر ہے نیتوں پر ہے آپ جو بھی دنیا کا کام کرنے لگے ہیں آپ کی نیت کو شریعت مد نظر رکھے گی آپ کی نیت کو دیکھا جائے گا اس میں بھئی نیکی کا کام بھی اگر خراب نیت سے کر رہے ہیں تو آپ کی گرفت ہوگی اس پر اس کا کوئی عجر آپ کو نہیں ملے گا اور بعض اوقات بظاہر ایک کام درست نہیں لگتا شرعن لیکن اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو امید ہے کہ آپ کی اس اچھی نیت کی وجہ سے اللہ آپ کو معاف فرما دیں گے اور ہو سکتا ہے عجر بھی ملے تو جو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ شفے کو ساقت کرنے کیلئے بھی حیلہ کر سکتے ہو اور زکاة کو ساقت کرنے کیلئے بھی حیلہ کر سکتے ہو یہ اسی مجبوری اور ضرورت کی صورت میں ہے اور اگر آپ حیلہ کیا کس لیے کر رہے ہیں کسی کو تکلیف دینا چاہتے ہیں نقصان دینا چاہتے ہیں یا زکاة سے بالکل اپنے آپ کو چھوڑانا چاہتے ہیں تو پھر بات وہی ہو گئی آپ کی تو نیت ہی ٹھیک نہیں ہے اس صورت میں وہ فقہہ اجازت نہیں دے رہے وہ صرف ضرورت کی صورت میں اجازت دے رہے ہیں جیسے میں ابھی مثال میں نے بیان کر دی صاحب شرح وقائے بھی آپ کو بتائیں گے ایک شفا کرنے والا اگر لوگوں کو تکلیف دینے والا آدمی ہے زدی ہے بد اخلاق ہے وہ شفا کرے گا اور یہ لوگوں کا ہمسائیب ان لوگوں کا بھی ہمسائیب بن جائے گا اور تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں حیلہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں آپ اور اسی طرح زکاة ہے ایک انسان ایک ایسے موقع میں مسئلے میں پھانس گیا کہ اب زکاة کسی طرح وہ چاہتا ہے کہ زکاة اس پر نہ آئے نہ آئے تو وہ حیلہ کر سکتے اگر مجبوری ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس غریبوں کا حق مارنے کے لئے وہ حیلے کرتا ہے کہ مجھے کچھ مال دینا ہی نہ پڑے نہیں نہیں ایسا نہیں اس کی مثال حاشیہ میں انہوں نے بڑی پیاری مثال ذکر کی کہ مثلا ایک آدمی ہے اس پر حج فرض ہے اور اس کے پاس پیسے بھی جمع ہو گئے ہیں حج کے اور ادھر اس کی بیٹیاں جوان ہیں اور ان کے رشتے بھی موجود ہیں اب اگر وہ حج پر جائے تو سارے پیسے ختم ہو جائیں گے اور اگر وہ زکاة دے دے تو پیسے کم پڑ جائیں گے حج پر نہیں جا سکتا اور نیز حج پر جائے گا تو بیٹیوں کی شادی بھی رہ جائے گی پھر پتہ نہیں مناسب رشتے کب ملتے ہیں کب نہیں ملتے تو اس صورت میں وہ حیلہ کرتا ہے کہ سال پورا ہونے والا تھا ابھی سال پورا نہیں ہوا تو وہ سارے مال کا مالک اپنی بیٹیوں کو بنا دیتا ہے اور زکاة تو کب آتی ہے جب نساب کے بقدر مال پر پورا سال گزر جائے اور ابھی تو سال پورا ہی نہیں ہوا تھا اس نے کس کو مالک بنا دیا بیٹیوں کو اور بیٹیوں کے پاس اب پھر مال پر سال گزرے گا تو پھر زکاة آئے گی تو زکاة کیا ہو گئی ساقید زکاة آئی ہی نہیں اس پر اور پھر اس نے اسی میں جلدی سے بیٹیوں کی شادی کر دی اور پھر اگلے سال وہ پھر اور جو پیسے جمع کرتا ہے پھر اس میں وہ زکاة بھی دیتا ہے اور حج پر بھی چلا جاتا ہے تو دیکھو یہاں پر اس نے انتہائی مجبوری میں کیا کیا ہیلا کیا یہ نہیں کہ جب دل چاہے وہ ہیلے کرے اور اپنے آپ کو زکاة سے بچائے گیارہ مہینے تک مال اپنے پاس رکھا گیارہ مہینے کے بعد بیوی کو کہتا ہے آج سے سارے مال کی مالک تم ہو پھر بیوی نے رکھا گیارہ مہینے بعد بیوی کہتی ہے آج کے بعد سارے مال کے مالک تم ہو نہیں بھئی یہ تو آپ غریبوں کا حق مار رہے ہیں بھئی اس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو نہیں چھوڑا سکتے بھئی عند اللہ آپ کی پکڑ ہوگی صورت سمجھ میں آگئے تو فقہاں نے اگر کہیں کسی چیز کی اجازت دی ہے تو انہوں نے اس طرح کے مواقع میں جہاں انتہائی شدید ضرورت پڑ جائے انسان مجبور ہو جائے تو انہوں نے ایک راستہ بتا دیا کہ یہاں یہ راستہ ہے تم اس طریقے سے اس سے نکل سکتے ہو اس کا یہ معنی نہیں کہ اب وہ اس راستے کو ہر جائز نجائز صورت کیلئے استعمال کیا جائے اور یہ فقہاں کا زمانہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھا یاد رکھئے آج کل فسق و فجور دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں ہر طرف گندگی اور نجاستیں پھیلتی جا رہی ہیں وجہ یہ کہ ہم حضور کے زمانے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں جتنا دور ہوتے جائیں گے اس آفتاب و مہتاب نبوت کی جو برکات و انوارات ہیں ظاہر سے بات ہے جتنا دور ہوں گے اس میں فرق پڑتا جائے گا سورج کے جتنا قریب ہوں گے اتنی ہی اس کی روشنی زیادہ ہوگی دور ہوں گے تو روشنی کم ہوگی تو وہ زمانہ تو پاکیزہ زمانہ تھا اس وقت تو مسلمان کوئی ایسے کام کرنے کا سوچتے بھی نہیں تھے خیال بھی نہیں آتا تھا بھئی خیال بھی نہیں آتا تھا اور آج کل آج کل تو اکثر کی سوچ ہی منفی ہوتی ہے غلط طریقہ غلط کام کے لیے ہی ایسے خیلے استعمال کرتے ہیں لیکن میں نے بتایا ان ہیلوں سے کوئی اپنے آپ کو یہ اس طرح کے خیلے کرنے سے بغیر وجہ کے اللہ کے ہاں اس کی جان نہیں چھوٹ سکتی بات سمجھ میں آگئے تو امام بیوسف رحم اللہ کیا فرماتے ہیں شفا کے اسقاط کے لیے ہیلہ کرنا جائز ہے اور اسی طرح زکاة کے اسقاط کے لیے بھی رحم اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں حیلے مکروہ ہیں اور انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ شفا کے مسئلے میں فتوہ امام بیوسف رحم اللہ کے قول پر ہے اور زکاة کے مسئلے میں فتوہ امام محمد رحم اللہ کے قول پر ہے بھئی دوبارہ دیکھئے عبارت کہتے ہیں وَلَا يُكْرَهُ حِیلَةُ اسقاطِ شُفَعَةِ وَالزَّكَاطِ عِندَا عَبِي يُوسف رحمه اللہ تعالی اور مکروہ نہیں ہے شفا اور زکاة کو ساقط کرنے کا حیلہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وَبِهِ يُفْتَا فِي الشُفَعَةِ وَبِزِّدِّهِ فِي الزَّكَاطِ اور اسی پر فتوہ دیا جاتا ہے شفا کے اندار اور اس کی زد پر یعنی اس کے مخالف پر فتوہ دیا جاتا ہے فِي الزَّكَاطِ زکاة کے مسئلے میں اَعْلَمْ أَنَّ حِیلَةَ اسْقَاطِهِ مَا لَا تُكْرَهُ عِندَا عَبِي يُوسف رحمہ اللہ وَيُكْرَهُ عِندَ مُحَمَّدٍ رحمہ اللہ جان لے کے ان دونوں کو ساقط کرنے کا جو حیلہ ہے وہ مکروہ نہیں ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اور مکروہ ہے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک وَيُفْتَا فِي الشُفَعَةِ بِقَوْلِ عَبِي يُوسف رحمہ اللہ اور فتوہ دیا جاتا ہے شفا کے مسئلے میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر لِأَنَّهُمْ مَنْعُنْ عَنْ وُجُوبِ الْحَقِّ لَا اسْقَاطٌ لِلْحَقِّ سَابِتِ پھر ایک اور بات بھی یاد رکھو بھئے ایک ہے حیلہ کرنا کہ شفے کا حق دوسرے کو ملے اینا حیلہ کرنا کہ دوسرے کو شفے کا حق ملے اینا اور ایک یہ ہے کہ دوسرے کو شفے کا حق مل چکا ہے اور اس نے طلبِ معاصبت بھی کر لی ہے طلبِ اشہاد بھی کر لی ہے اب آ کر آپ کو حیلہ اور طریقہ اختیار کرتے ہیں اور اس کا وہ حق ختم کروا دیتے ہیں دونوں میں فرق ہے ایک میں کیا ہے پہلے سے آپ نے ایسی صورت اختیار کی کہ اس کو شفے کا حق ملا ہی نہیں جیسے ابھی بتایا تھا زمین بیچو لیکن ساتھ والی پٹی نہ بیچو اس کو شفے کا حق ملے گا ہی نہیں اور ایک صورت یہ ہے کہ اس کو شفے کا حق مل گیا اس نے طلبِ معاصبت بھی کر لی اس نے طلبِ اشہاد بھی کر لی اب آپ کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اس کے شفے اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو ایک شفے کا اسقاط ہے قبلہ ثبوت اور ایک شفے کا اسقاط ہے بعدہ ثبوت تو قبلہ ثبوت آپ شفے کو ساقت کرتے ہیں تو کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے کہ ابھی اس کو شفے کا حق ملے ہی نہیں آپ نے پہلے سی ایک تدبیر لڑا لی اور جب اس کو شفے کا حق مل گیا اسے طلبِ معاصبت بھی کر لی طلبِ اشہاد بھی کر لی اب آپ کوئی طریقہ ایسا اختیار کرتے ہیں کہ اس کے شفے کا حق ساقت ہو جائے اس کا جو ملا ہوا حق ہے ثابت شدہ حق ہے آپ اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں ساقت کرتے ہیں تو اس صورت میں پھر یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ اس کے حق کو ضائع کر رہے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں لئنہو منعن عن وجوب الحق اس لئے کیونکہ یہ جو حیلہ ہے یہ منع کرنا ہے روکنا ہے وجوب حق کو کس کو وجوب حق یعنی ثبوت حق کو روکنا ہے حق اس کو بنے گئی نہیں شفا لَإِسْقَاتٌ لِلْحَقِّ ثَابِتِ یہ ثابت شدہ حق کو ساقت کرنا نہیں ہے صورت بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آپ نے زمین کی ایک پٹی بیچی نہیں تو اس کو شفے کا حق ملا ہی نہیں اور دوسری صورت ہے اس کو شفے کا حق مل گیا طلبِ معاصبت بھی کر لی طلبِ اشہاد بھی کر لیا اب وہ جائے گا قاضی کے پاس اور زمین لے لے گا آپ نے درمیان میں کوئی ایسی راستہ نکالا کہ اس بیچارے کا حق ختم ہو گیا آگے خود بتائیں گے مثلاً آپ اس کے پاس چلے گئے خریدار خریدار خود اس کے پاس چلا گیا اور اس کو کہتا ہے کہ بھئی یہ زمین میں نے بیس لاکھ میں خریدی اور آپ نے اس پر شفا کیا ہے آپ یوں کرو شفا چھوڑ دو میرے سے زمین خرید لو شفا چھوڑ دو اور زمین خرید لو اس نے کہا ٹھیک ہے بس مالانا حقِ شفا ختم ہو گیا خود اس نے چھوڑ دیا یا نہیں اور پھر اس کی مرضی ہے اس کو بیچے نہ بیچے کیونکہ ایک دفعہ اس نے خود کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں شفا چھوڑ دیتا ہوں یا دوسری صورت یہ ہے کہ خریدار اس کو جا کر کہتا ہے کہ بھئی آپ نے میری زمین پر شفا کیا ہے قاضی کے پاس آپ جا رہے ہیں تو بیس لاکھ کی زمین ہے آپ کو بیس لاکھ ہی دینے پڑیں گے یوں کریں آپ یہ شفا چھوڑ دیں یہ لیں میرے سے پانچ لاکھ روپے آپ لے لیں اس نے کہا ٹھیک ہے پانچ لاکھ مجھے مفت کے مل رہے ہیں بس مالانا شفا قرآن شفا ختم ہو گیا اس نے چھوڑ دیا یا نہیں چھوڑ دیا اور وہ پانچ لاکھ بھی دینے پڑیں گے واپس بھئی یہ کس چیز کے پیسے آپ لے رہے ہو شفا تو صرف ایک حق تھا آپ کا کوئی چیز تو نہیں ہے کہ جو دے کر آپ اس کے بدلے مال لے لیں صورت سمجھ میں آگئی تو اس طرح کا اب ثابت شدہ حق شفا تھا اس کا طلب معاصبت بھی کر چکا ہے طلب اشحاد بھی کر چکا ہے قاضی کے پاس جانے والا ہے اور اس شخص نے اس کا شفا ثابت شدہ ختم کروا دیا تو یہ دروست نہیں ہے بھئی اور جو ابھی شفا ثابت ہی نہیں ہوا پہلے سی آپ کوئی طریقہ اختیار کر لیتے ہیں اس میں بھی میں نے بتایا کہ نیک آدمی ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اگر تکلیف دینے والا ہے تو پھر کیا جا سکتا ہے کہتے ہیں لئے انہو منعن عن وجوب الحق اس لئے کیونکہ یہ حیلہ جو کیا جا رہا ہے یہ منعن عن وجوب الحق یہ وجوب حق یعنی ثبوت حق کو روکنے والا ہے حق ثابت ہی نہیں ہوگا شفے کا لا اسقاتن للحق ثابتی یہ ثابت شدہ حق کو ساقت کرنا نہیں ہے کہ حق شفا ثابت ہو چکا پھر اس کو کیا جائے نہیں ہے اور اسی طرح کہتے ہیں زکاة کے بارے میں بھی امام ابو یوسف رحم اللہ لیکن حذا فی غایت شناعتی صاحب شرح وقای خود فرمارے کہ امام ابو یوسف رحم اللہ نے زکاة کو ساقت کرنے کے حیلے کی اجازت دی ہے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے بھئی یہ انتہائی برا ہے یہ تو اب غریبوں کا حق مار رہے ہیں انہوں نے ضرورت کی بنا پر اجازت دی ہے تو کہیں اشد ضرورت پیش آ جائے اور ہے وہ شخص نیک آدمی ہمیشہ زکاة دیتا ہے لیکن اب ایک ایسی مجبوری آ گئی کہ اس کو کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی اور جیسے میں نے مثال ذکر کر دی حاج ایک طرف ہے بیٹیوں کی شادی ایک طرف ہے زکاة ایک طرف ہے تو اب ان میں سے زکاة دے گا تو وہ بیٹیوں کی شادی ہو نہیں سکتی تو پھر اس صورت میں خیلہ کر سکتا ہے ان کی شادی کروا دے اور اگلے سال پھر دے زکاة وغیرہ بھی دے حج بھی کرے سارا کچھ کرے سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں کہ اور اسی طرح امام بیوسف رمالہ زکاة کے بارے میں بھی فرماتے ہیں لیکن شناعت کہتے ہیں خرابی برائی لیکن یہ انتہائی درجہ کی برائی ہے لینہو ایسارن لیل بخلی ایسار کا معنی ہے ترجیح دینا لینہو کیونکہ یہ ترجیح دینا ہے بخل کو یعنی کنجوسی کو یہ تو کیا کر رہا ہے کنجوسی کو ترجیح دے رہا ہے زکاة نہ دے کر لینہو ایسارن لیل بخلی کیونکہ یہ بخل کو ترجیح دینا ہے وَقَطْعُ رِزْقِ الْفُقَرَائِ اور یہ فقراء کے رزق کو کاٹنا ہے فقراء کے رزق کو کاٹنا ہے آگے کیا ہے جی اللہ زینہ ہے یا اللہ زینی ہے دو لام ہیں دو لام پھر اس کا مطلب ہے یہ اللہ زینی ہے اللہ زینہ میں ایک لام آتا ہے تصنیہ ہو تو پھر دو لام لکھتے ہیں دیکھا ہے پرانے علماء کا طریقہ ہے رسم الخط کا دو لام سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ تصنیہ والا ہے ورنہ تو اگر وہ بھی اس پر صرف ایک ہے اللہ زینہ اور ایک ہے اللہ زینی صرف زال پر زیر زبر کا فرق ہے تو لکھنے میں تو دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ تصنیہ ہے یا جمع تو نحو کی کتابوں میں یہ آپ کو بتا چکے کہ پھر فرق کیسے کرتے ہیں جمع کو ایک لام کے ساتھ لکھتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اور تصنیہ والا تو کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے تو وہاں پھر دو لام لکھتے ہیں تو یہاں بھی کیا ہے دو لام اور یہ کتابت کی غلطی ہے یہ اصل میں ہونا چاہیے اللہ زی اللہ زی یہ صفت ہے رزق کی لِقَطْعُ رِزْقِ الْفُقَرَائِ اور فقراء کے فقیروں کے محتاجوں کے اس رزق کو کاٹنا ہے وہ رزق اللَّذِي قَدَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے فِي مَالِ الْأَغْنِيَائِ مَالداروں کے مال میں مَالداروں کے مال یاد رکھو عربی میں عربی میں جو مالدار ہو اس کو غنی کہتے ہیں غنی اردو میں تو ہم کہتے ہیں نا امیر ہے وہ بڑا امیر ہے عربی میں امیر سردار کو کہتے ہیں بھئی امیر المؤمنین پڑھتے ہیں یعنی آپ مسلمانوں کے امیر ہے ان کے سردار ہے تو عربی میں امیر سردار کو کہتے ہیں اور اردو میں امیر مالدار کو کہتے ہیں عربی میں مالدار کو غنی کہتے ہیں جمع اغنیا آگئی عبارت سمجھ میں آگئی وَلْنِخِرَاتُ انخِرَات کا معنی ہے منسلک ہونا جڑنا فِي سِلْكِ فِي سِلْكِ لَزِينَ یہاں پھر انہوں نے دو لام لکھے ہیں ایک لام ہونا چاہیے یہ اللازینہ ہے سلک کہتے ہیں لڑی کو لڑی بھئی وہ دھاگا جس کے اوپر موتی پروئے جاتے ہیں اور ہار بناتے ہیں تو ہار کے اندر جو دھاگا ہے اس دھاگے کو کہتے ہیں لڑی سلک تو وہ لڑی بھئی تو کہتے ہیں وَلْنِخِرَاتُ اور یہ جڑنا ہے منسلک ہونا ہے فِي سِلْكِ لَزِينَ ان لوگوں کی لڑی میں وہ لوگ یکنیزون الذہب وَالْفِزَتَ وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونے کو اور چاندی کو وَلَا يُنْفِقُونَ حَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں وَلِسْتِبْشَارُ بِمَا بَشَّرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى استبشار کا معنی ہے خوش ہونا بَشَّرَيُ بَشِّرُ تبشیر کا معنی ہے بشارت دینا خوش خبری سنانا وَلِسْتِبْشَارُ اور یہ خوش ہونا ہے بِمَا بَشَّرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى اس چیز پر جو ان کو اللہ نے خوش خبری دی ہے یہ در اصل اشارہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر چونتیس کی طرف تو یہ اشارہ ہے سورہ توبہ میں جو ذکر آتا ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِزَّةَ وہ اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَ هَا فِي سَبِيلِ اللَّهُ اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں یہ سورہ توبہ میں آیت چوبیس میں اللہ فرمارے وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِزَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ هَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ تو اے پیغمبر آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی آپ ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی يَوْمَ يُحْمَا عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّم جس دن ان کے علیے اس لوحے کو گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں وہ جو دولت انہوں نے جمع کی تھی سونا اور چاندی وغیرہ اس کو کس میں گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں فَتُقُوا بِحَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ پھر ان کے ساتھ ان کے پیشانیوں کو اور پہلوں کو اور پشتوں کو داغا جائے گا اس سونے کو گرم کر کے اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اس کے ساتھ اور پھر ان سے کہا جائے گا هَادَ مَا قَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ یہ ہے وہ خزانہ تم اپنے لئے جمع کرتے تھے فَدُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ پس چکھو وہ جو خزانہ تم جمع کرتے تھے اس کا مزہ چکھو اب تم لوگ تو دیکھو قرآن میں ان کو دردناک عذاب کی بشارت دی گئی ہے تو مصنف شرح وقایہ بھی فرماتے ہیں کہ زکاة زکاة جو نہیں دیتا کہ زکاة کا خیلہ کرنا انتہائی برا ہے یہ تو فقارہ کے رزق کو کاٹنا ہے اور ان لوگوں کی لڑی میں داخل ہونا ہے جن کے لئے اللہ نے قرآن میں اس اس طرح فرمایا ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں لیکن لیکن یہ انتہائی درجے کا برا ہے لئنہو ایثارن للبخلی کیونکہ یہ یہ حیلہ کرنا جو ہے یہ ایثارن للبخلی یہ بخل کو کنجوسی کو ترجح دینا ہے وَقَطْعُ رِزْقِ الْفُقَرَاءِ الَّذِي قَدَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَالِ الْأَغْنِيَاءِ اور یہ کارٹنا ہے فقراء کے اس رزق کو جس کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے مالداروں کے مال میں تو یہ اس کو اللذی پڑھیں وَلْاِنْ خِرَاتُ فِي سِلْكِ الَّذِينَ يَقْنِدُونَ الزَّهَبَ وَالْفِزَّتَ اور یہ منسلک ہونا ہے اور یہ جڑنا ہے ان لوگوں کی لڑی میں جو یقنِدُونَ الزَّهَبَ وَالْفِزَّتَ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے وَلِسْتِ بُشَارُ بِمَا بَشَّرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى اور یہ خوش ہونا ہے اس پر وہ جو بشارت دی ہے ان کو اللہ تعالی نے اللہ نے ان کو دردناک عذاب کی بشارت دی ہے یہ تو گویا آدمی اس میں خود کو داخل کرنا چاہتا ہے اور اس بشارت پر بجائے عبرت حاصل کرنے کے وہ اس پر خوش ہو رہا ہے اب آگے صاحب شرح وقایہ فرماتے ہیں اَقُولُ مَا کہتا ہوں اَشْفَعَتُ اِنَّمَا شُرِعَتْ لِدَفْعِ ذَرَرِ الْجِوَارِ کہ شفا جو ہے اس کو مشروع کیا گیا ہے ذرر جوار کو دور کرنے کے لیے فَلْمُشْتَرِ اِنْكَانَ مِمَّا يَتَزَرَّرُ بِهِ الْجِرَانُ اگر مشتری ان لوگوں میں سے ہے فَلْمُشْتَرِ پس مشتری جو ہے خریدار جو ہے اِنْكَانَ مِمَّا يَتَزَرَّرُ بِهِ الْجِرَانُ ان لوگوں میں سے ہے جن سے تکلیف ہوتی ہے پڑوسیوں کو خریدار خریدار وہ جو نئے خریدار آ رہا ہے وہ لوگوں کو تکلیف دینے والا ہے تو پھر خیلہ نہیں کرنا چاہیے پھر شوفا کرنے والے کو شوفا کرنے دو یہ آدمی آئے گا یہ تو تکلیف دے گا سب کو جو مشتری ہے وہ کیا ہے بھئی ایک تو پڑوسی ہے نا جس نے شوفا کرنا ہے اس کی بات نہیں کر رہے کہ وہ خراب ہے بلکہ کون خراب ہے جو مشتری آنے والا ہے تو اب شوفے کو ساقط نہ کرو ورنہ شوفے کو ساقط کرو گے وہ تو آ جائے گا سب کے سر پر مسلط ہو جائے گا سورہ سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے پس مشتری جو ہے ان لوگوں میں سے ہے کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے پڑوسیوں کو تو اس شوفے کو ساقط کرنا حلال نہیں اور اگر وہ نیک آدمی ہے وہ جو خریددار ہے فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے پڑوسی پڑوسیوں کے اس کے آنے سے فائدہ ہوتا ہے سب کی مدد کرتا ہے وَشَّفِعُ مُتَعَنِّتُنُ متعنیت کہتے ہیں تکلیف دینے والا اس حال میں کہ جو شفیع ہے وہ تکلیف دینے والا ہے مشتری کیا ہے نیک اور جو شوفا کرے گا وہ وہ تکلیف دینے والا ہے تو اب کیا کرو حیلہ کر سکتے ہو تاکہ یہ شوفا نہ کرے وہ نیک آدمی آ جائے اور یہ شوفا کر کے اس گھر پر قبضہ نہ کر سکے یہ معنی ہے وَإِنْكَانَ رَجُلًا سَالِحَنَ اور اگر مشتری نیک آدمی ہے يَنْتَفِعُ بِهِ الْجِیرَانُ پڑوسیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں وَشَّفِعُ مُتَعَنِّتُنُ اس حال میں کہ جو شفا کرنے والا ہے وہ تکلیف دینے والا ہے لَا يُحِبُّ جَارَهُ وہ اپنے پڑوسیوں سے محبت نہیں کرتا جو شفیع ہے تو فَحِينَ اِذِنُ تو اس وقت جو ہے يُحْتَالُ فِي اسْقَاتِهَا حیلہ کیا جا سکتا ہے اس کے ساقت کرنے کے حیلہ کیا جائے گا اس کو اس ساقت کرنے کے لئے وَيُبُطِلُوهَا تَرْكُهُ طَلَبَ الْمُعَاسَبَتِ اَوِلْ اِشْحَادِ بھئی آپ پڑھ چکے کہ شفیع کو بیع کی خبر ملی اس نے طلبِ معاصبت فوری نہیں کیا تو اس کا حقِ شفیع کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اسی طرح اگر اس نے طلبِ معاصبت تو کر لی لیکن پھر طلبِ اشحاد کو چھوڑ دیا تو بھی اس کا حقِ شفیع ختم ہو جائے گا باطل تو چاہے طلبِ معاصبت کو چھوڑ دے چاہے طلبِ اشحاد کو چھوڑ دے چاہے دونوں کو چھوڑ دے ان سب صورتوں میں اس کا حقِ شفیع کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا کہتے ہیں وَيُبْتِلُوهَا تَرْقُهُ طَلَبَ الْمُوَاسَبَتِ اور شفا کو باطل کر دیتا ہے شفیقہ چھوڑ دینا طلبِ معاصبت کو اویل اشہادی یا طلبِ اشہاد کو چھوڑ دینا وَتَسْلِمُهَا بَعْدَ الْبَعِ فَقَتْ اور اس کو سپرد کرنا یعنی چھوڑنا ہے بے کے بعد صراف بھئی شفا ثابت ہی کب ہوتا ہے بے کے بعد لہذا بے سے پہلے اگر کوئی کیا بھی دے میں شفا نہیں کرتا اس سے شفا ساقت نہیں ہوگا شفے کا حق ملے گا ہی کس وقت بے کے بعد تو بے کے بعد وہ چھوڑ سکتا ہے تسلیم کا معنی ہے سپرد کر دینا چھوڑ دینا حوالے کر دینا کہ میں شفا نہیں کرتا تو کہتے ہیں وَتَسْلِمُهَا بَعْدَ الْبَعِ فَقَتْ اور شفے کو سپرد کرنا ہے صرف بے کے بعد اے تسلیم قَبْلَ الْبَعِ لَا يُبْتِلُوْهَا یعنی سپرد کر دینا یعنی چھوڑ دینا قَبْلَ الْبَعِ بَعْسِ پہلے لَا يُبْتِلُوْهَا یہ حق شفا کو باطل نہیں کرتا وَلَوْ مِنَ الْأَبِ اَوِ الْوَسِيِّ اَوِ الْوَكِيلِ اگرچہ یہ باپ کی طرف سے ہو یا وسی کی طرف سے ہو یا وکیل کی طرف سے بھئی صورت یہ ایک شخص نے طلب شفا کے لیے وکیل مقرر کر دیا تو اس وکیل وہ وکیل جب شفا چھوڑ دے گا تو اس مؤکل کا بھی حق شفا کیا ہو گیا ختم ہو گیا کیونکہ اسی نے وکیل بنایا تھا نہ کہ تم یہ کام کرنا میری طرف سے تو وکیل نے پھر کیا کیا شفا کو چھوڑ دیا کہ میں شفا نہیں کرتا تو اس صورت میں حق شفا کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا اسی طرح ایک بچہ ہے اس کو اس کو کسی نے زمین دے دی کسی نے زمین دے دی بچہ ہے مثلا اس نے حفظ کر لیا بھئی حفظ کر لیا آٹھ دس بارہ سال کا ہے ایک مالدار شخص نے خوش ہو کر اس کو ایک بڑا سا گھر دے دیا بڑا سا گھر دے دیا تو اب اس گھر کا مالک بچہ ہے لیکن بچے کے تمام امور کا نگران اس کا باپ ہوتا ہے یا ہو سکتا یہ بچہ یتیم ہو تو قاضی نے اس کے لیے ایک نگران مقرر کر دیا وسی جس کو کیا کہتے ہیں وسی نگران سرپرست تو اب اس بچے کا جو گھر ہے اس کے ساتھ والا گھر فروخت ہوا تو بچے کے امور کا نگران اور ذمہ دار کون ہے باپ یا وسی تو باپ یا وسی کیا کرتے ہیں شفا کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیا اس بچے کا حق شفا ختم ہو گیا تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں اس کا حق شفا ختم ہو گیا جبکہ امام محمد رحمہ اللہ اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں بچے کا حق شفا ختم نہیں یہ جب بڑا ہوگا بالغ ہوگا تو اس کو پھر حق شفا مل جائے گا حق شفا مل جائے گا دلائل تفصیل آگے کتاب میں آ رہی ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں اگرچہ باپ کی طرف سے ہو یا وسی یعنی نگران و سرپرست کی طرف سے ہو اوی الوکیل یا کس کی طرف سے ہو وکیل پیچھے کہا نا شفا کو چھوڑنا ہے صرف بے کے بعد چاہے وہ چھوڑنے والا کون ہو باپ ہو یا وسی ہو یا وکیل اے الوکیل بطلب الشفاتی یعنی وکیل سے مراد ہر وکیل نہیں وکیل بھی طلب شفاتی وہ شخص جس کو وکیل بنایا ہے کس کے لئے طلب شفا کے لئے اس لئے کہ ان لوگوں کا شفے کو چھوڑ دینا یہ شفے کو باطل کر دیتا ہے شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک خلافا لِمحمد وزفر رحمہم اللہ بخلاف امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ کے فَإِنَّ هَذَا عِبْطَالُ حَقٍ ثَابِتٍ لِسَغِیرِ وہ فرماتے ہیں کہ یہ صغیر کے لئے ثابت شدہ حق کو باطل کرنا ہے یہ تو صغیر کے لئے بچے کے لئے ثابت شدہ حق کو باطل کرنا ہے اگر آپ کہیں کہ باپ بھی اس کا شفا چھوڑ سکتا ہے اس کا وسیع بھی شفا چھوڑ سکتا ہے تو حالانکہ بچے کو کس چیز کا حق ملا تھا شفے کا تو یہ تو آپ نے اس کے لئے ایک ثابت شدہ حق کو باطل کر دیا اور ان میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ بچے کے حق کو باطل کر دیں لہذا بالغ ہونے کے بعد بچے کو حق ملے گا تو وہ کہتے ہیں یہ بچے کے ثابت شدہ حق کو باطل کرنا ہے اور اس کی اجازت ان کو نہیں ہے یہ شفا کرنا چاہے شفا کر دیں بے شک باپ بھی کر سکتا ہے اور وسیع بھی کر سکتا ہے سورہ سمجھ میں ہے یہ شفا کر سکتے ہیں شفا کر کے ساتھ والا گھر بھی لے لیں بچے کے لئے لیکن شفا کو چھوڑ دیں یہ حق ان کو نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں فَإِنَّا هَذَا اِبْطَالُ حَقٍ ثَابِتٍ لِسَّغِیرِ کہتے ہیں کیونکہ یہ بچے کے لئے ثابت شدہ حق کو باطل کرنا ہے وَإِنَّا شُرِعَتْ لِدَفْعِ الزَّرَرِ اور یہ حق یہ شفا یہ تو مشروع ہوا ہے یعنی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے لِدَفْعِ الزَّرِ کس لئے ضرر جوار کو دور کرنے کے لئے تو یہ نہ وہ نیا پڑوسی آئے اور وہ اس کیلئے تکلیف کا باعث بن جائے لہٰذا بچے کا یہ حق شفا ساقط نہیں ہوگا یہ بڑا ہوگا تو اس کو مل جائے گا یہ حق جبکہ شیخین رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے کہ ان کا چھوڑنا یہ شفے کو ختم کر دیتا ہے بچے کا یک حق ختم ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو شفا ہے اس میں جبرن کسی کی زمین خرید لی جاتی ہے ساتھ والے کی زمین جبرن خرید لی جاتی ہے اور جیسے باپ اور وسی وغیرہ کو یہ حق ہے شریعت نے حق دیا ہے وہ بچے کے لیے جو چیز مناسب سمجھیں خرید سکتے ہیں اور جو چیز مناسب نہ سمجھیں اس کو چھوڑ سکتے ہیں تو یہاں پر بھی شفے میں بھی اسی طرح ہے وہ مناسب سمجھیں تو وہ شفا کر کے زمین لے سکتے ہیں اور مناسب نہ سمجھیں تو زمین کو چھوڑ سکتے ہیں تو جیسے ان کو ترک شیرہ کی اجازت ہے عام معاملات میں تو ترک شفا کے اندر بھی ترک شیرہ ہے شیرہ کو چھوڑنا ہے خرید کو چھوڑنا ہے تو لہٰذا ان کو یہ حق ہے یہ چھوڑ سکتے ہیں اور اب یہ چھوڑ دیں گے تو بچے کا حق شفا بھی کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا وَلَهُمَا أَرْشَيْخَيْنَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ فِي مَعْنَى تَرْكِ شِرَائِ کہ شفے کو چھوڑنا جو ہے یہ ترکِ شِرَا کے معنی میں ہے اور ترکِ شِرَا کی اجازت تو بل اتفاق باپ وسی وغیرہ کو ہے تو یہاں پر بھی ترکِ شفا کی بھی ان کو اجازت ہوگی چلیے بس بے حَدَهُ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ